یاروں جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ شنچین کتنا فنی اینیمے ہے لیکن شنچین میں فنی اپیسوڈ کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہورر اپیسوڈ بھی ہیں جنہیں آپ میں سے بہت ہی کم لوگوں نے دیکھا ہوگا اور بہت سی اپیسوڈ تو ہورر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے پیچھے بہت ساری مشٹریز کو بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسا ہی ہورر اپیسوڈ کے بار میں بات کرنے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو سچ میں بہت مجھا آنے والا ہیں تو نمبر ٹو پر آتا ہے ایک ایسا اپیسوڈ جو بہت زیادہ مشٹریز ہے اپیسوڈ کے سٹارٹ ایک میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک دن نوہارا فیملی گھومنے کے لیے ایک جگہ پر جاتی ہے جس کا نام تھا کناکو اسٹیشن تھوڑی دیر بعد وہ کناکو اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں لیکن تب ہی انہیں پتا چالتا ہے کہ یہاں پر اگلی بس دو گھنٹے بعد آنے والی ہے جس پر وہ ناراج ہو جاتے ہیں پھر سنچین میسی سے کھانا مانگتا ہے لیکن میسی اسے بتاتی ہے کہ وہ گھر سے کھانا نہیں لائی ہے لیکن تب ہی وہاں پر سنچین کو کھانی کی خوشبو آنے لگتی ہے اور جب وہ پیچھے مر کر دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ پاتے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی رائس کے ایک بنا رہی ہے اور خود ہی کھا رہی ہے وہ اس بچی کے پاس جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئی ہے اس پر وہ بچی سامنے ندی کی طرف انگلی کرتی ہے پھر نوہارا فیملی اسے رائس کے ایک مارکتے ہیں جس پر وہ بچی انہیں بتاتی ہے کہ ایک رائس کے ایک کیمت چار سو ین ہے یہ پرائز بہت زیادہ تھا لیکن انہیں بہت زیادہ بھوگ بھی لگی تھی اس لیے وہ سب اپنے لیے ایک ایک رائس کے ایک بنوا لیتے ہیں اب وہ لڑکی رائس کے ایک بنانا شروع کرتی ہے ان رائس کے کو دیکھ کر ہیری کہتا ہے کہ ان رائس کے ایک میں ایسا کیا خاص ہے جس کی وجہ سے یہ اتنے زیادہ مہگے ہیں اس پر وہ بچی عجیب سے اسمائل دے کر کہتی ہے کہ یہ رائس کے ایک بہت زیادہ خاص ہیں پھر تب ہیری کا رائس کے ایک فگلتا ہے اور جب ہیری اس رائس کے کی طرف دیکھتا ہے تو اسے اس میں اپنا سپنا دیکھتا ہے جس میں وہ اپنی کمپنی کا بوس بن گیا تھا اور کچھ اسی طرح میسی اور سنچین کو بھی اپنے اپنے سپنے دیکھتے ہیں جس میں میسی ایک موڈل بن جاتی ہے اور سنچین اپنے سپنے میں ایکشن کامین کو دیکھتا ہے لیکن تب ہی وہ رائس کے ایکس فوڈ جاتے ہیں اور ان سب ہی کے سپنے بھی ٹوٹ جاتے ہیں وہ سب اپنے اپنے رائس کے ایکس کو کھاتے ہیں اور پھر وہ لڑکی ان سے کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے اپنے سپنے کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو اور ریس کیکس لینے پڑیں گے اس بات کو سن کر نوہارا فیملی اپنے اپنے لیے ایک ایک اور ریس کیکس بنواتی ہے اور جب وہ ریس کیکس فول لے لگتے ہیں تو ان سب کے سپنے باپس سے کنٹینیو ہو جاتے ہیں جس میں ہیری ایک پولیٹیشین اور بہت بڑا بیجنسمن بن گیا تھا میں سے ایک بہت بڑی سیلیبریٹی اور موڈل بن گئی تھی اور سنچن اپنے سپنے میں ایکشن کامین سے ملتا ہے جس میں ایکشن کامین اس سے کہتا ہے کہ مارکٹ میں ایکشن کارس بک رہے ہیں جلدی جا اور انہیں خرید لو اس کو سن کر سنچن جلدی سے مارکٹ چلا جاتا ہے لیکن اسی بیچ ان کے ریس کیکس فول جاتے ہیں اور ان سب کے سپنے ٹوٹ جاتے ہیں پھر وہ لڑکی ان سے پوچھتی ہے کہ کیا انہیں اور ریس کیکس چاہیے ان سب بھی کے پیٹ بھر چکے تھے لیکن پھر بھی وہ اپنے سپنے کنٹینیو کرنے کے لیے اور ریس کیکس مارکتے ہیں اور وہ لڑکی پھر سے ریس کیکس بنانا شروع کرتی ہے اور اب پھر سے ان سب کے سپنے کنٹینیو ہوتے ہیں سنچن اپنے سپنے میں سٹور آتا ہے ایکشن کارس کو خریدنے لیکن وہاں پر ہیری آ کر ان سب ہی کارس کو خرید لیتا ہے سنچن ہیری کو روکنے کی کوشش کرتا ہے بھر تب ہی ہمیں ہیری اور مسٹر کاؤاگوچی کا دکھایا جاتا ہے جہاں وہ لڑکی ایک کریپی سی اسمائل دے کر ہسنے لگ جاتی ہے پھر ہمیں دوبارہ سے سپنے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں وہ سب اپنی اپنی ایک بیم سے ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اب ہم اس لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو ایک عجیب سی اسمائل دے کر ندی کے پانی کے ساتھ گائے ہو جاتی ہے اب ہمیں نوہارا فیملی کو ٹرین میں سوتے ہوئی دکھایا جاتا ہے اور جب وہ جاکتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ کناکو اسٹیشن تو بہت پینچے چھوٹ چکا ہے اور وہ کناکو اسٹیشن سے بہت دور آ چکے ہیں اور انہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا یہ سب ان کا سپنا تھا لیکن جب وہ ایک دوسرے کے موہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ پاتے ہیں کہ ان کے موہ پر رائس کیکس لگے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹ بھی بہت زیادہ بھر چکے ہیں ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ان کے ساتھ کیا ہوا اور پھر یہیں پر یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ بہت ساری مشٹریز کو چھوٹ کر چلا جاتا ہے کہ آخر وہ بچی تھی کون اور اگر یہ سب نوہارا فیملی کا صرف ایک سپنا تھا تو ٹرین میں ان سب کے پیٹ بھرے کیسے اور ان کے فیس پر رائس کیکس کا نشان کیوں تھا تو شنچین کا ایک اپیسوڈ ہے جس میں بوڑا شنچین پاسٹ میں آئے تھا پانچ سال والے شنچین سے ملنے اس اپیسوڈ میں ساٹھ ستر سال کا شنچین کجامہ بو اور مساؤ پانچ سال والے شنچین کجامہ بو اور مساؤ سے ملنے کے لیے آئے تھے اور اس اپیسوڈ میں ہمیں فیوچر شنچین کا فیس بھی دکھایا گیا تھا جو بہت حد تک شنچین کی طرح ہی تھا اب اس میں مسٹیریس بات سنو تو شنچین کی مووی بلن اور دھولن میں ہمیں بڑی شنچین کو دکھایا گیا تھا لیکن اس کا فیس ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا کیونکہ اس نے اپنے چہرے پر اس طرح کی بینٹ جو پہنی ہوئی تھی لیکن اس کی فیس کا نیچے کا حصہ ہمیں مووی میں دیکھنے کو ملا ہے جو کافیات تک ہیری کی طرح اسکوائر شیپ کا ہے لیکن ایسا ہو کیسے سکتا ہے پتچس سال کے شنچین کا فیس اسکوائر شیپ کا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا فیس پہلے چینج ہو گیا ہو پھر بعد میں پہلے جیسا ہو گیا ہو اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ اپیسوڈ سنچین کا ایک اوفیشیل اپیسوڈ ہے تو یہ کوشن مجھے تھوڑا کنفیوجنگ لگا اس لیے میں نے اسے ویڈیو میں انکلیوڈ کیا تو یہ تھا سنچین کے ہورر اپیسوڈ اور میسٹریز کا ایک پارٹ میں اس چینل پر سنچین اور ڈوریمون کے ہورر اپیسوڈ کی کئی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں جن کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت محنت لگتی ہے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانے میں اس لیے ویڈیو چلے گی تو لائک کر دینا اور چینل کو بھی جرور سہی سبسکرائب کر کے اس بگل والے بیل آگن کو بھی دوا دینا اگر آپ کو اور ہورر ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ رائٹ والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو ورنہ آپ لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کر کے سنچین کی ہورر مووی کی ایکسپلینیشن دیکھ سکتے ہو باقی اگر آپ کو مجھ سے کوئی کوشن پوچھنا ہے تو آپ مجھے انسٹرگرام پر میسیج کر سکتے ہیں جس کی لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو میں ملتا ہوں آپ سے کسی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی